کچھ لوگ نہ جانے اس طرح بھی کرتے رضا راتے ہیں جس کے شریعت میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ نہ کہا کریں کہ حدیث میں نہیں یہ کہا کریں کہ میرے علم کے مطابق حدیث میں نہیں بعض علماء اس گردن کے مسئلے کا بالکل انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے گردن کا مسئلہ کرنے کی کوئی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے دوسرا کی ہم سی نجائز ہے باقی امہ کے نزدیک نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو میں گردن کا مسئلہ کرنا کیسا ہے وضو میں سر کا مسئلہ کرنے کے بعد ہم کان کا مسئلہ کرتے ہیں پھر گردن کا مسئلہ کرتے ہیں دراصل کان کا مسئلہ سر کے ساتھ میں شامل ہیں انشاءاللہ اس ٹوپیک پہ پھر کبھی ہمیں ایک ویڈیو بنائیں گے مگر گردن کا مسئلہ میں اختلاف ہے اور آج اسی اختلافی ٹوپیک کے اوپر یہاں پر میں کچھ فیمس پرسنالیٹی فیمس علماء کرام کا اسٹیٹمنٹ ایک جگہ کرنے کی کوشش کیا ہوں اور کوشش کیا ہوں کہ ان کے ریفرینسز یعنی جو ویلو کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں باقی فیصلہ آپ کا ہوگا تو شروع کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک آپ ساتھ میں رہیں گے یہ ہے انجنئر محمد علی مرزا بھائی بہت ہی فیمس پرسنالیٹی یا یوں پرسنالیٹی اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسہ فرماتے ہیں لیکن یہ جو گردن کا مسہ ہے یہ کسی ضعیب عدیث سے بھی ثابت نہیں اور مزے کی بات ہے فکہ حنفی کی جو اردو میں موتبر ترین کتاب ہے ستائیس سال میں مفتی عمد علی صاحب نے لکھی بارے شریعت اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسہ مستحاب ہے ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں لہذا گردن کا مسہ کوئی ثابت نہیں مستحابی انہوں نے اپنے بزرگوں کی ویرے سے لکھ دیا قرآن اور عدیث کی اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صاحب نے گردن کا کبھی مسہ کیا ہو تو یہ بہت امپورڈن بات ہی میں نے بتا دی گردن کا مسہ نہیں سر پورے کا مسہ یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں بس یہ ہے انجنئر بھائی نے جس کتاب کا ریفرنس دیا بہار شریعت کا یہ ہے بہار شریعت پیج نمبر 296 وضو کا بیان اس میں ہم جب دیکھیں گے تو وضو کے مستحبات وضو کے مستحبات کے لسٹ میں نمبر سات پہ منسن ہے گردن کا مسہ کرنا کلیر ہو گیا فقہ ہنفی کے نزدیک وضو میں گردن کا مسہ کرنا مستحب ہے چلی آگے سنتے ہیں یہ ہیں سیخ ابو زید زمیر صاحب اہل حدیث مطبع فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو حجرت کی سنتے ہیں گلے کا مسہ ایک تو جس جاڑی ہے تو بہت کہاں سے گرے گا بچارہ اور گلے کا مسہ ثابت نہیں ہے یہ بیدات ہے ہنفیوں کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں ہے اب کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے ثابت نہیں ہے نہ گلے کا نہ گردن کا دونوں بھی ثابت نہیں ہیں ابو زید زمیر صاحب کے نزدیک بھی وضو میں گردن کا مسہ نہیں ہے چلی آگے سنتے ہیں یہ ہے جناب قاری سیخ صحیب احمد مین محمدی صاحب حضرت کی سنتے ہیں کچھ لوگ نہ جانے اس طرح بھی کرتے ہیں رضا آتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی بھی ثابت نہیں ہے اس کے بعد دائیں پاؤں اور پھر اس کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے ہیں پاؤں کو دوتے وقت ایک بات کا اضافہ بھی کرتے ہیں اللہ کے سور اپنے ہاتھ سے اچھی طریقے سے پاؤں کو ملا بھی کرتے ہیں لگڑا بھی کرتے ہیں حضرت کے نزدیک بھی وضو میں گردن کا مسہ نہیں ہے چلیے نیکس سنتے ہیں یہ ہے جناب سیخ توصیف الرحمن صاحب گردن کا مسہ گردن کا مسہ کرنے کی کوئی ایک حدیث ہی موجود نہیں ہے اللہ کے نبی سلم نے جو وضو کا طریقہ اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اس کے اندر گردن کا مسہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے شیخ توصیف الرحمن صاحب کے نزدیک بھی وضو میں گردن کا مسہ نہیں ہے یہ ہے جناب مولانا مکیہ الاخجاجی یہ ہے جناب مکہ میں حرم شریف میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں چلیے حضرت کی سنتے ہیں گردن کا مسہ کرنا مسہ کی ہنسی میں جائز ہے باقی ایمہ کے نزدیک نہیں حضرت کے نزدیک وضو میں گردن کا مسہ حنفی کے نزدیک ہے باقی ایمہ کے نزدیک نہیں ہے اللہ حوالہ انگلی سے کان کا کیا کان کے پچھلے حصے کا کیا بس گردن میں جو پچھلے حصے کا مسہ ہے ایک ضعیف روایت ہے اس میں صحیح حدیث نہیں ہے اس ضعیف روایت کی بیس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو بقاعدہ سنت نہیں سمجھا جائے گا اور افضل ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اس مسہ کا اگر کوئی انکار ہی کر دے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ اتنا حساس مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر مناظرہ شروع کرتے ہیں آپ بعض علماء اس گردن کے مسہ کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن روایت بہرحال ملتی ہے تو اس لئے بعض علماء اس کے قائل ہیں اگرچہ وہ روایت صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم کونسا سنت ہونے کا فتوہ تھوڑی دے رہے ہیں مفتی تارک ماسول صاحب کے نزدیک بھی وضو میں گردن کا مسہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی انکار کر دے تو بھی ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کوئی کرتا بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے ان کی نزدیک بھی سنت نہیں ہے سنت ہونے کا فتوہ نہیں دے رہے بہتر ہے کر لے نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے مولانا محمد علیاز گھنمندی و بندی حنفی صاحب کے نزدیک یہ سنت ہے یعنی وضع میں گردن کا مساہ سنت ہے اور یہ دلیل پیش کر رہے ہیں چلیے سنتے ہیں یہ نہ کہا کریں کہ حدیث میں نہیں یہ کہا کریں کہ میرے علم کے مطابق حدیث میں نہیں کسی چیز کا حدیث میں نہ ہونا اور بات ہے اور ہمارے علم کے مطابق نہ ہونا اور بات کوئی چیز ہمارے علم میں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں بھی ہمارے علم میں نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے موجود ہے اور ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ اللہ کی التلخیص الحبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من توزہ ومسہ بیدئیہ علا انو کی جس آدمی نے وضو کیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسہ کیا وقی الہلہ یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم کے طوق سے محفوظ فرما لیں گے یہ حدیث ہے اور مرفو ہے آپ کے علم میں نہیں ہے اب آپ کے علم میں نہ ہونے اس بات کلامت ہے کہ ہی نہیں اسی پر بعض غیر مقلدین شعور بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ شعور کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی گردن پر چھوری پھیرتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے اپنی گردن پیش کرو ہم چھوری پھیریں ہمیں کلپس سن کر اور دے کر افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں گردن پر مسہ کرنے کے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو القامل میں ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اتنی پرانی حدیث ہے اور اتنی اہم حدیث ہے کہ آج تک کسی عالم نے اس کو ضعیف نہیں خرار دیا اس کی سنت پر کوئی کلام نہیں کیا گیا اس کا کیا جواب دیں گے یہ ہے جناب سیخ مقصود الحسن فیجی صاحب بہت ہی اچھی گفتگو اور یہ اس کلپ کا آخری کلپ ہوگا انشاءاللہ جو جل ابھی ہم لوگوں نے پیچھے علیاز گھومن صاحب کا بیان سنا انہوں نے حدیث کی روشنی میں گردن کا مسہ کو سنت کرا دیا تو اس حدیث کی کیا حیشیت ہے چلی ایک عالم کے زبانی سنتے ہیں امید کرتے ہیں آخر تک ساتھ میں رہیں گے جھوٹ کے لئے کچھ تلاش کرنے ضرورت پڑتی نہیں ہے جھوٹ کے لئے کچھ تلاش کرنے ضرورت پڑتی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنے مصدر خطرہ کیا ہے چرب زبان منافق کا ہے مجھے تو تعجب ہوتا ہے اور پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ کیا دیوبندی اور احنافش کے نام سے کچھ غیر مسلم تنظیمیں کام تو نہیں کر رہی ہیں کی ایسی چیزیں لے آ کر کے ان کی طرف سے بیان کر رہی ہیں اور مسلمانوں میں مزید اقتلاف اور دوسرے طرف یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی اصلاح نہ کریں اس کے بارے میں کوشش کر رہی ہیں کہیں یہ صورتحال تو نہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ورنہ یہ ایک مومن سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے ایک مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اس سے اللہ کی قسم یہ قسم کی چیزیں سردید ہو اس قسم کی کم سے کہا میرا ذہن تو قبول نہیں کرتا بے شک میرا ذہن قبول نہیں کرتا جتنے علماء احناف ہیں ہر ایک مانتا ہے بڑے جتنے دیکھ لیجئے کہ گردر پر مساہ کی حدیثیں ضعیف ہیں اسی لئے وہ اس کو سنت نہیں مستحب مانتے ہیں اس کو سنت نہیں کہتے کیا کہتے ہیں وہ مستحب ہے سنت نہیں کہتے مستحب تو یا تو یہ بیچارے جاہل ہیں یا پھر بلا وجہ دھاندھلی یاد آتا ہے امام الحمبر رحمہ اللہ کا قول ابن نصمر وزیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام اللہ میں نقل کیا ہے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو مجھے معذور سمجھیں گے یہ حنفی حضرات ان کو حدیث کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کوئی بصیرت نہیں ہے ماہیہ اللہ جرعہ یہ صرف دھاندھلی سے کام لیتے ہیں اللہ اکبر جس سے کام لیتے ہیں تیرے جرعات اور دھاندھلی سے کام لیتے ہیں میں مثال دوں آپ کو یہی حدیث سے پیش کیا ہے اصلا تو یہ حدیث کامل کے علاوہ کسی اور کتاب میں پائی نہیں جاتی ہے اور کامل جانتے ہیں کونسی کتاب ہے اس کا نام کیا ہے الکامل فی الضعفہ کیا ہے الکامل فی الضعفہ ان رواد کا بیان ہے جس میں ان جو ضعیف ہیں امام سیوتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامعہ الكبیر ہم شاید مقدمے میں لکھا ہے کہ اگر کسی حدیث کے لیے میں الکامل کا یا فلا فلا کتاب کا حوالہ دوں اور اس پر کوئی حکم نہ لگاؤں تو اس کا مطلب ہے وہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے اور یہ کہنا کہ کسی عالم نے اسے ضعیف نہیں کہا یہ کون کہتا یہ کس نے کہا ہے آپ اسے صحیح ثابت کیجئے یہ دھاندھری دیکھئے صرف راویوں کا نام لکھا اور بیان نہیں کیا اس میں متعدد راوی جو ہیں ضعیف ہیں اور جس کے ترجمے میں لکھا ہے ابراہیم بن ابو یحجہ جس کے ترجمے میں یہ حدیث لائی گئی ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ ان کے ترجمے لکھتا ہے ایک متروک متروک کیا ہے متروک متروک کیا ہے یعنی جو حد درجے کا گھٹیا اور ضعیف ہو جس کی حدیثیں قبول کی ہی نہیں جا سکتی وہ یہ ادھر ہے یہی وجہ ہے باقی المعقرم انکار کر رہے ہیں اور کہتا ہے تمام رابی قابل احتمال اتنی بڑی جھوٹ اللہ کے قسم اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج نکلا ہے وہ کہہ سورج نہیں ہے تو اتنی بڑی شاید اتنی بڑی شاید جھوٹ ہو اور ذخیرت الحفاد میں اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے ابو الحق یا عبدالحق اشبیلی ابو الحق الاحکام اس وسطہ کے اندر انہوں نے مجھے چیلنج نہیں برنا صفحات نکل کر کے لیا تھا صفحات نکل کر کے لیا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم ابو یحییٰ یہ متروک رابی ہیں حتیٰ کی امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ صرف روایت ہی کے بارے میں ناقابل اعتماد نہیں ہے یہ شک تو اپنے دین کے بارے میں قابل اعتماد نہیں ہے مالک نے کیا کہا صرف روایت کی اپنے دین کے بارے میں قابل اعتماد نہیں ہے تو اب ایسی حدیثیں لا کر کے پیش کرتے ہیں اور دوسری حدیث جو سننے ابو داود کی پیش کی ہے نعوذ باللہ منذالک اس میں جرات اور کیا ہوگی امام ابو داود نے وہیں اس کے آگے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے امام الحمبر رحمہ اللہ نے ان کو منکر قرار دیا ہے اسی میں لکھا لیا اور اس میں بھی کیا ہے اپنے سر کا مسا کیا یہاں تک کہ قدال یعنی گدی یہ گردن ابتدائی حصہ ہے گردن کا مسا نہیں وہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچے اب ان سے سوال یہ ہے سوال یہ ہے ان سے گردن کا مسا کب کیا جاتا ہے درہا اقل سے کام لو کب کرتے ہیں سر کا مسا کان کا مسا کرنے کے بعد گردن کا کہ کان کا مسا پہلے کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے اپنے گدی تک لے گئے گویا وہاں گردن کا مسا نہیں ہے سر کا مسا ہے کہ پورے سر کا مسا کیا ترپی چوتھائی سر کا مسا نہیں کہتا تم کہتے ہو اللہ نے پورے سر کا مسا کیا یہاں تک شروع گردن تک لے گا اور پھر واپس لے کر کے آگے اس میں گردن کا مسا کہاں دیکھ رہا ہے اور وہ بھی ہے کہ کوئی کان سے پہلے آپ کہتے ہو کان کے بعد گردن پر مساہ ہونا چاہیے تو علا کل حال گردن پر مساہ کی جتنی روایتیں ہیں معضو منگڑتیں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جسے ضعیب بھی کہا جائے جسے ضعیب بھی کہا جائے اور یہ لوگ کے دھاندھلی ہے عوام کو بہکانے کے لیے جاہلوں کو چوٹے مولج ان کو دھوکہ دینے کے لیے یا یہ ہے کہ بس ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنا ہے نعوذ باللہ من ذالی اللہ کو کیا مو دکھائے گا بولنے والا اس کو خوف ہونا چاہیے اللہ تعالی کا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مو دے کر کے جائے گا کیا صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں بیان فرمایا ہے کہ من حدث بحدیث جو ست کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں ایک ہے دو جھوٹوں میں کیا ہے وہ ایک ہے اور آپ نے بیان فرمایا جو میری جھوٹی بات منصوب کرتا ہے اسے ایک متواتر روایت ہے جھوٹی بات منصوب کرتا ہے میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پناہ لے اللہ خوف نہیں اللہ تعالی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف بلکہ سخت ضعیف بلکہ موضوع ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ امید کرتا ہوں کہ وضو میں گردن کا مساہ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا فیصلہ آپ کا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی آل محمد دوسرے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ زوجل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یعنی صراط المستقیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب السنت کی تعلیمات سے جھوٹ جائیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پلیر فارم سے صرف اور صرف کتاب السنت کی بات پیش کرنے کے کوشش کی جاتی ہے قصے کہانیاں نہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ